ہالنڈ میں گزتخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف احتجاج جاری ایپکا پنابکا سیول سیکرٹیریے ٹوک میں مظاہرہ ناربازی پی ایچ اے کی بھی احتجاجی ریلی ملازمین اور شہری شریک ہوئے حکومت سے ہالنڈ سے سفارتکاری منقطع کرنے کا مطالبہ زمن انتخابات میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے عابد چیرلی کی میڈیا سے گفتگو بولے ان 124 میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہو زمنی الیکشن سابق وزریعظم شاہد خاکہ نباسی کی بھی لاہور کے سیاسی میدان میں اترنے کی تیاریاں ان اے 124 سے الیکشن لڑنے کا امکان کاغذات جمع کروا دیئے پہلے ہی کاغذات جمع کروانے والے عابد چیرلی بھی امید بار آج آخری روز این اے 131 سے میاں مرغوب اور پی پی ایک سو چونسٹھ سے سہیل شوکت بٹ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے علیم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیئے خواجہ ساد رفیق ایک مرتبہ پھر متحرک مقابلے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا این اے 131 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ریٹرنگ افسرنے کاغذات کی جانچ پرتال کے لیے سابق وفاقی وزیر کو 4 ستمبر کو طلب کر لیا اہلیہ غزالہ ساد کے کاغذات نامزدگی بھی جمع شہر کے 124 یوٹیلٹی سٹورز کی اب تر صورتحال گھی دالیں چینی دستیاب ہے نہ کوئی دوسرا سامان پچاس میگا سٹورز کی حالت اور بھی تشویشناک حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ پانچ سو ملازمین کی نوکریان دعو پر لگ گئیں نون لیگ نے یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کے لیے حکومتی فیصلے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی محکمہ اکسائز کی کارکردگی پر سوالیا نشان سمارٹ کارڈ ای آکشن کے منصوبے التوا کا شکار سینما سے ٹیکس وصولی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا منصوبہ بھی لٹا گیا ریجسٹریشن سٹیکر بھی ناپیچ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا سوبے میں تعلیمی اداروں کی بڑتی تعداد نئی حکومت کا نئی پالیسی لانے پر غور تعداد میں توازن قائم کرنے کا فیصلہ سکولوں کی ریجسٹریشن فیس بڑھانے پر غور وزیر سکول ایجوکیشن مراد راس نے اشارہ دے دیا پنجاب یونیورسٹی کے 132 کانٹریکٹ اسادزہ ملازمت سے فارق فارق ہونے والے اسادزہ میں پنتالیس پی ایس پری ڈگری ہولڈرز بھی شامل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نوکریاں بحال کروائیں اسادزہ کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار سے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات شہریوں کو سہت کے میاری سہولیات کی فراہمی پر گفتگو شبہ سہت میں انقلابی اصلاحات لائیں گے عوام کو تبدیلی نظر آئے گی سردار عثمان بوزدار ملاوت مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے وزیر اعلیٰ خوراک سمیلہ چودری نے انسانی سہت کے دشمنوں کو سافت سافت بتا دیا کہا خود چھاپے ماروں گا ملاوت کرنے والوں کو ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پہترین پالیسی بنانے کا بھی اعلان پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سرویسز سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشم جمع وقت کی پنجاب ریویو تھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفت ہو برکی میں پانچ افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار دو ملزمان کی درخواست دمانت قبل از گرفتاری خارج انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت نے ملزم افتخار اور ہیڈا کے خلاف حکم جاری کیا ملزمان نے گھروں کو جلانے پر مدی پارٹی کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دائر کر دی پیپکو نے میٹر ریڈنگ سٹاف کے پے سکیل اپگریڈ کر دیئے میٹر ریڈنگ سیکشن سپروائزر کا سکیل پندرہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا سٹور سسٹم سپروائزر کا سکیل چودہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا ہے شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلی انتظامیہ اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اجلاس کمیشنر ڈی سی سمیچ، صدر چیمبر، طاہر جاوید ملک اور دیگر کے شرکت تجاوزات کا خاتمہ، صفائی، سترائی، احتجاج کے لیے ناصر باق کو مقصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری شہرہوں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہور اور شہر میں ایک اور قدل لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا گیا چونکہ قریب نہر سے لاش برا مت لڑکی کی شناف نہ ہو سکی مزید تفتیش جاری ہے موسیقی